بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن تکا کی ریسپی اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا چکن چکن کو میں نے دھولیا تھا اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں میں نے ایک سے ڈیر لیٹر بوتل سرکے کی پانی میں مکس کر کے رکھی تھی دس کلو چکن میں میں نے وہ ملا کر رکھتی اب اس کو میں آپ دیکھ سکتے ہیں برابر کر کے رکھ دوں گی گھنٹے ڈیر کے لئے اس کے بعد میں نے اس کو نکال کر اچھے سے خوشک ہونے کے لئے چھاننے میں رکھ دیا تھا اور خوشک کرنے کے بعد میں اس کو ایک پتیلے میں ڈالوں گی پتیلے میں ڈالنے کے بعد اس میں میں مسالہ جاتھ شامل کروں گی دس کلو چکن ہے تو اس حساب سے میں تین پیکٹ بڑے والے چکن تینکہ مسالہ کے شامل کروں گی اس میں وہ کسی بھی کمپنی کے ہو سکتے ہیں آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد میں کم از کم ون تھرڈ کپ سرخ مرچوں کا اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کے بعد کم از کم فور ٹی سپون جو ہے وہ نمک ہے یا آپ اس کو چیک کر کے زیادہ اور کم بھی کر سکتے ہیں آف کپ میں نے لسن ادھرا کا پیسٹ شامل کیا تھا اور اس کو مکس کر رہی ہوں اس کے بعد پھانے کے چمچ میں حلدی شامل کروں گی اور حلدی شامل کرنے کے ساتھ ہی دس کلو چکن میں کم از کم ایک کپ دہی شامل کر لوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو کم از کم دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ اس میں سارا کچھ اچھے سے جذب ہو جائے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین گھنٹے کے بعد اس طرح ہو گیا ہے اور اب اس کو میں سیخوں میں پرو رہی ہوں اس طرح سے اس کو ہم سیکھوں میں کم از کم سیکونس کے ساتھ چار چار پیس جو ہیں وہ ایک سیکھ میں ہم اس کو کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کولے دہکالیاں گیٹھی میں اب ہم نے تو جب یہ کولے ان کی آگ کو برابر کرنے کے بعد میں نے جن میں سیکھوں میں میں نے چکن کی بوٹیاں پروئی تھی وہ سیکھوں اب رکھ دیں گے ان کو سیٹ کر کے اب اس کو رکھنے کے بعد تھوڑی در کے دو تین دو سے تین منٹ کے لیے پکنے دیں گے اور اس کے بعد اس طرح سے سائٹ چینٹ کر لیں گے اور پھر دیکھیں یہ ایک دفعہ کہ کہیں سے اگر کچھی ہے تو اس کو آگ کی طرف موڑ دیں گے اور دوسری سائٹ پہ ہم آئل کریں گے کسی بھی کپڑے کے ساتھ آئل والے بریش سے یا کسی بھی کپڑے کو چمچ کے ساتھ باندھ کر اس سے آئل کریں گے اس طرح آئل ضائع بھی نہیں ہوتا اور پروپر سے لگ بھی جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آئل کر رہی ہوں تکوں کو اور جب آئل کوئلوں پر گرتا ہے تو ان میں آگ لگ جاتی ہے تو آپ نے جلدی سے کسی فین یا گتے سے ہوا دے کر اس آگ کو بند کرنا ہے کیونکہ اگر آپ آگ بند نہیں کریں گے تو آپ کے تکے جل جائیں گے اور آپ نے ان تکوں کو اٹھا کر تیز آگ سے ہلکی آنگ پر ٹرانسفر کرتے جانا اور ہلکی آنگ والوں کو آہستہ آہستہ اس طرح سے ٹرانسفر کرتے جانا ہے الحمدللہ ہمارے تکے بلکل تیار ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسرائب ضرور کر دیجئے گا تھانکس پر واشنگ میری ویڈیو اللہ فیز